السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں ٹائمز آف ازرائیل کی خبر ہے ڈیز نائنٹی فائیب ازرائیل ایٹ وار اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے کس اسٹائل میں مدد آ رہی ہے اس کو آپ جانیں گے تو آپ حیرز زدہ رہ جائیں گے آپ کو میں آج صبح سے بتایا تھا وارڈ کرنٹ افیر میں کہ ساتھ تاریخ کے بعد اس نبے پنچانوے دن میں سب سے سیاہ دن اگر کوئی گزرا ہے تو وہ آٹھ تاریخ کا دن گزرا ہے اور میں ثبوت کے طور پر بتایا تھا کہ چار کے جہیں ان لوگوں نے اعتراف کیا ہے لیکن وہ جو دوسرے ذرائع ہیں اس سے پتا جدتا ہے کہ ایک سو بائیس کی قریب ان کے فوجی زخمی ہیں پھر میں آپ کو ایک اور خبر دکھایا تھا کہ یہ لوگ ایک اس کے ٹرک پہ حملہ کر دیئے جو باروز سے بھرا ہوا ٹرک تھا اور اس ٹرک میں بلاسٹ ہو گیا یعنی اس کو اٹیک کر دیا دیا اس کے پاس آس پاس تقریباً تیس کے قریب فوجی تھے وہ سب زخمی ہو گئے اور چھے اس میں مارٹ ہیں اب اس کی خبر آ رہی ہے کہ یہ جو ٹرک میں جو باروزی ٹرک میں جو حملہ ہوا ہے وہ خود اسرائیلی لوگوں نے کیا ہے یعنی اسرائیل کے فوجی نے اس ٹرک پہ حملہ کر دیا اور سرکمسٹانس جانیں گے تو آپ کو تو اور بھی تاجیب ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے دیکھئے ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم لوگوں نے ایک ٹرنل کو پکڑ لیا ہے ٹرنل ہے اس کو ہم لوگ پکڑ لیا ہے اب اس کے اندر جانے کے لیے یہ لوگ جا ہے پورا یہ کر رہے تھے کہ اس میں بارودی مواد بھریں گے اور اس کو اڑا دیں گے تو اب یہاں پر ویڈیو وغیرہ کیا ہے انجینئر کو بلایا گیا سارا معاملہ ہوا پھر کہا گیا کہ چھلو اب اس میں اندر جانا تو مناسب نہیں ہے لیکن اس کے کورنر پہ جا کر کے ایسا کرتے ہیں کہ اس میں بارود ڈال کر کے اس کو اڑا دیتے ہیں دیسٹرائی کر دیتے ہیں کیونکہ کئی مرتبہ یہ لوگ ٹریپ میں آ چکے ہیں تو یہ فیصلہ ہو گیا اور یہ فوٹو ووٹو بہت سارے فوجی وغیرہ جمع ہوئے خوشی کے لیے کہ ایک بڑا ٹینل نیٹورک کو جب مڑانے والے ہیں تو جب آخری فیصلہ ہوا تو پھر ایک بارودی مواد سے ٹرک مگایا گیا کہ بھیجے یہاں پر یہ آپریشن کرنا ہے تو وہ ٹرک سمجھے آ کر کے یہاں پر کھڑی ہو گئے اب یہاں پر ٹینک وغیرہ بھی ہے بفاظت کے لیے ہے اس میں کیا ہوا کہ بلکل اب اسٹارٹ ہونے ہی والا تھا کہ یہاں ٹرک سے بارودی مواد کو نکال کر کے یہ ٹینل کے انتر رکھیں گے اور اس کو ٹائم باؤنگ کے ذریعے سے اڑا دیا جائے گا کہ آس پاس میں جو کوئی ٹینک تھا اس میں سے کسی فوجی نے شیل کر دیا اور اس ٹرک پہ مار دیا وہ ٹرک جو ہے وہ بارود سے بلاسٹ ہو گیا وہ بلاسٹ ہوا تو جہاں جہاں بم تھا وہ سب میں بلاسٹ ہو گئے یہاں تک اس کے اندر بھی بلاسٹ ہو گئے تو اس میں جو چھے سپاہی جو ہے وہ مو کے دہانے پہ وغیرے پر تھے وہ بلکل ختم ہو گئے اب بکیہ آس پاس کے جتنے تھے سارے اڑ گئے اور زخمی ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے یعنی آپ کو تھی بتائیے اب آپ کہیں گے یہ اتمی اچھی سٹوری تم بنا کیسے گئے تو دیکھیں یہ سٹوری میں بنایا نہیں ہوں یہ شامی سے میرے پاس یہ خبر آ گئی تھی لیکن میں کاؤنٹر ویریفیکیشن کے بغیر میں آپ کو خبر نہیں دیتا ہوں اسی لئے میں ٹائم فر ازرائیل کی جائے کوئی بھی بری خبر جو ازرائیل کے لئے رہتی ہے تو وہ ٹائم فر ازرائیل ہی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو سکے تو چلیے ہاتھ آرسی کو کنگن کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ابھی ابھی خبر آئی یہ انٹری بلنکن ہے یہ وہاں کا ڈیفنس منسٹر یہ دیکھیں تین منٹ پہلے میں تین منٹ پہلے دیئے چودہ منٹ پہلے اس کو ہم جب اوپن کریں گے تو کیا ہوگا یہ دیکھیں کیا ہیڈی آئی ڈی ایف پروپس آئی ڈی ایف نے کل اتنا بڑا حاصل ہو گیا کہ تیس سپاہی اس کے زخمی ہو گئے اس میں سے چھے جہاز آن دی سپورٹ مارے گئے تو اس کی تو تحقیق ہونی تھی آئی ڈی ایف پروپس پہ تحقیق کیا تو فائنڈس اس نے پایا ہے کہ ٹینک شیلنگ کاؤسٹ ٹینک کی جو شیلنگ ہوئے یہ وہ وجہ بنا ہے بلاسٹ کا that led to death of six combat engineers یہ نو جنوری کی خبر ہے یہ اب بتائیے انہوں نے خود ہی تحقیق کیے اور بتائیے کہ ہاں وہ اب میں ٹینک بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں پر جہاں اس کے پیچھے یہ پورا معاملہ چل داتا اور یہ ٹینک اس نے چھل کر دیا کیونکہ یہ لوگ آدھے پاگل ہو گئے ہیں friendly fight میں یہ دیکھیں آٹھ جنوری کی بات ہے کل کی بات ہے دیکھیں اب آپ کو یقین نہیں ہے تو اور بھی آپ جہاں نیچے جا کے پڑھ سکتے ہیں خبر کو لیکن وشواس کرنے کے لئے تو اتنی بات کافی ہے اب یہ ہنگامہ ہو گیا ہے انسر کی حاصر سے بار بار جبوبہ Projekt کے گا ہوں جنوری کی باتçe ہے انسر کے پینے پیچ سے وہ ٹینکوڑھ جبا ہوں پہفر سے بھیکیا ہے یہ خبر جنوری میں شماعوںaron کو امید افضاء محضہ ترینیے ایک ش spent تاکہ آپ لوگ سکون سے سو سکیں